آکسپورڈ یونین کے اندر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور بھارت کے منسٹر فر ایکسٹرنل افیر کے درمیان ایک مزاکرہ ہونے جا رہا ہے ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب ہمیں کسی وہ گنتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی ہمیں ڈائلوگ کرنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ ایک سوپر پاور بنتا ہے کیا کشمیر کو ازاد ہونا نہیں چاہیے یہ پاکستان کے وزیر دفاع نے کلین کیا ہے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے اور میرے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ بھارت کے جے شنکر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جے شنکر آئیں گے مجھے تو بڑا مشکل اب کیا ڈاکٹر جے شنکر اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر فوج آسف کے ساتھ کشمیر کو لے کر ڈیویٹ کریں مشکل لگ رہا ہے بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر آ کے بیٹھے پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کمیل آئی ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز چل رہے ہیں اس میں نہیں لگتا کہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے بھارت سے پاکستان کے کسی منسٹر سے بات کرنے کے لیے بھارت سے کوئی تیار ہوگا جبکہ تجارتی تعلقات ختم کر دی ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان عالمی دنیا کو کیسے بھارت کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھانے پر مجبور کر سکتے ہیں ان کی تقریریں آدھی پنجابی میں ہوتی ہیں جی کہاں یہ جا رہا ہے کہ آکسورڈ میں جو ایک ڈائلوگ ہوگا یعنی کہ ڈاکٹر جیش انکر اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہے خواج عاصف صاحب ان کا نام کافی لیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیبیٹ کریں کشمیر کے اوپر اب کیا ڈاکٹر جیش انکر اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر خواج عاصف کے ساتھ کشمیر کو لے کر ڈیبیٹ کریں مشکل لگ رہا ہے بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت انڈیا پاکستان کے جو ڈیلیشنز چل رہے ہیں اس میں نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بھارت سے پاکستان کے کسی منسٹر سے بات کرنے کے لیے بھارت سے کوئی تیار ہوگا لیکن بات ساری یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہوگی کیا اور اگر ڈیبیٹ ہوئی اگر ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی تو اس کا تو پاکستان میں کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں خواج عاصف آپ کو ہو سکتا ہے کہ چھت کر دیں جی ہاں یہ خطرہ بھی موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کو ذرا آوائیڈ ہی کرنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر جے شنکر سے کشمیر کے اوپر کہیں بھی جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں یا تو جی آف کیمرہ کریں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے اور جب آپ بہار آئیں تو آپ آکے کہیں کانفرنس روم سے کہ جی میں نے یہ کہہ دیا اور وہ جواب ہی نہ دے پائے تو پھر شاید آپ کی تھوڑی بہت عزت رہ جائے لیکن اگر آپ نے کیمرہ کے سامنے بات کی اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے پتہ لگا لیا کہ آپ کے پاس کوئی بالٹ پوائنٹ نہیں ہے کشمیر کے اوپر تو دیفنیٹلی یہاں پر بات تھوڑی گڑ بڑا جائے گی جہاں تک مجھے معلوم ہے یا میں لوگوں سے بات کرتی ہوں تو کئی بار پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی 370 کو واپس لائے جائے بھی ریسنڈلی بھی پوہ جاسے صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر حامد میر صاحب جو ہماریاں کی جورنل لسٹ ہیں ٹی وی آنکر ہیں ان کے ساتھ یہی بات کی کہ 370 جو ہے وہ آ جانا چاہیے اور اگر کانگریز کی حکومت آئی کشمیر میں تو ڈیفینیٹلی 370 جو ہے وہ آ جائے گا لیکن بات ساری یہ ہے کہ 370 دوبارہ لگ جانے سے 370 واپس آ جانے سے کشمیر میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے اگر پاکستان کے آپ کسی بھی پینلس سے یا کسی بھی پاکستانی سے یہ پوچھیں جو انڈیا ٹی وی پہ جاتے ہیں یا جو انڈیا کے بارے میں ڈیبیٹس کرتے ہیں ان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اگر 370 واپس آ جائے تو اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ہے تو وہ نہیں بتا پاتے اور اکثر اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہم فائدہ وائدہ نہیں دیکھتے لیکن بارال ہمیں 370 جو ہے وہ واپس لانا ہے کشمیر میں لیکن کیوں لانا ہے یہ نہیں بتا پاتے ساتھ ساتھ کشمیر جو ہے وہ بنے گا پاکستان والا نعرہ جو ہے وہ اب تھوڑا کم ہو گیا ہے اب کم از کم ہماریاں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہر گئے اور کشمیر بنے گا پاکستان والے نعرے لگانے بند کر دی ہیں یہ تو میں نہیں کہوں گی لیکن کم ضرور کر دی ہیں اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ جمہو کشمیر میں جس طرح سے پروگریس ہوئی ہے جس طرح سے وہاں پہ انویسمنٹ کی ہے بھارت نے تو بھارت جو ہے وہ بینہ تلوار چلائے بینہ گولی چلائے یا کسی بھی طریقے سے لڑے بغیر ہی کشمیر میں جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا سکت جمع چکا ہے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک نیا وارٹر ٹریٹی جو ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور بھارت نے ایک نیا جو ہے وہ پاکستان کو ایشو کر دیا ہے ڈیفنیٹلی اس کی وجہ سے بھی پاکستان جو ہے وہ بیک فوٹ پہ ہے اور اگر یہ پانی واقعی میں روک دیا گیا اور بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ جی پاکستان کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ کم اب دیا جائے گا تو ڈیفنیٹلی یہاں پہ پریشانی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے آپ کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ آکسفورڈ یونین کے اندر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور بھارت کے منسٹر پر ایکسٹرنل افیر کے درمیان ایک مزاکرہ ہونے جا رہا ہے ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے کہ کیا کشمیر کو ازاد ہونا نہیں چاہیے یہ پاکستان کے وزیر دفاع نے کلیم کیا ہے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے اور میرے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ بھارت کے جے شنکر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جے شنکر آئیں گے مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے جے شنکر سب سے پہلے تو میں کریکشن کرنا چاہوں گا پاکستان پاکستانی تو پاکستان سے نہیں ملتے تو کانفرنس کدھر سے کانگریس مل جائے گی میں روزانہ چیختا ہوں آپ کے پاس یہاں بیٹھ کر کے پاکستان میں تو پاکستانی انٹرسٹیڈ نہیں ہے بات کرنے سے پاکستانی خود پاکستان پاکستان سے بات نہیں کرتے بچانے کی اس کو چلانے کی پاکستان تو ایک کاروبار ہے لوگوں کے لیے چاہے وہ جہاد کے سامنے رکھ کے چلا لیں یا دہشتگردی کے ساتھ چلا لیں دیکھیں نا پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو چلنے والی حالات ہیں چوبیس دفعہ بینکرپٹ ہو چکا ہے اس کو بیلوڈ کیا ہے آئی ایم ایف نے بیلوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بینکرپسی سے بچانے جب پاکستان کے ساتھ پاکستانی بات نہیں کرتے تو کانگریس کس طرح کرے گی بلکہ میں جس طرح میں کل پرسو میں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے بنگالے بنگالی بھائیوں کو بہت زیادہ پیار آ رہا ہے پاکستان کے اوپر بات میں حیران ہو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان کس طرح بچے گا چیما صاحب بلکہ میں آج آپ کے پروگرم کے اندر ایک وہ الجزیرہ کا ایک پروگرم میں نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا ہے کل انہوں نے نشر کیا ہے ملین منسٹرز ملین یا منسٹرز ملین کہ کس طریقے سے ایک ان کے منسٹر تھے سیفود زمان چودری لینڈ کے ان کے منسٹر تھے رائیڈ ہینڈ تھے حسینہ واجد کے ایک غریب گھر چٹا گانگ سے وہ نکل کر کس طریقے سے انہوں نے سات سو ملین ڈالر کے تین سو ساٹھ پراپٹی گا لندن میں انہوں نے بنائے اور آپ تو سارے چودری ہیں وہاں تو ایک چودری انہوں نے بتایا سیفود زمان چودری آپ کے سارے چودری ہیں آپ کی دیکھیں دن بار میں لندن کون جاتا ہے کون آتا ہے آپ کے تو لوگ کری آن لگج کے ساتھ آتے ہیں لندن سے اور لوٹ کے پھر واپس سیلے جاتے ہیں چلے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور بلکہ ہمارے آسف آسف صاحب جو خاجہ آسف صاحب ہے پہلے بھی پہلے بھی وہ پاکستان میں قراری قراری تقریریں کرنے کے لیے مشہور ہیں یہ انہوں نے شوڑی چھوڑی اس سے پہلے ایک اور شوڑی بھی انہوں نے چھوڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس نیشنل کانفرنس اللائنس جو ہے وہ کشمیر کے اندر الیکشن جیتے گا اور 370 کو ریورس کرنے گا میں اندر حقیقے چھوڑی صاحب میں آن گراؤنڈ میرے کشمیر کے جمعوں کے جمعوں کے اندر بھی میرے کئی دوست ہیں موجود ہیں سردار میرے کئی دوست ہیں ماں سری نگر میں بھی میرے ایک دو جانے والے ہیں لیکن میں آپ کو پتا ہے پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں اور میرا یہ پیشن ہے اور میں ہمیشہ بھارت کو اپنا دوسرا گھر سیکنڈ ہوم سمجھتا ہوں میرے میری نفرتیں نہ باؤنڈری میں لوگوں سے ان کے origin اور مذہب کی بیس پہ نہیں پیار کرتا میں ویسے ہی interested ہوں اس چیز کے اندر تریکے سے وہاں پہ ترکیاتی کام ہو رہے تھے کشمیر کے اندر جس تریکے سے وہاں پہ بڑے بڑے پراجیکٹ آ رہے تھے جس طرح مار کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا تھا مالہ کشمیر بنانے کا جو بڑے رہے تھے ان سرکمسٹانس کے اندر کس طریقے سے وہ لوگ کہیں گے کہ 370 کو ریسٹور کر کے وہاں پہ جو گروت ہو رہی ہے اس کو روک دیا جائے